اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا شئی قبلہ ولا شئی بعدہ لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ الکریم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَسِيرًا God Almighty alone is the creator of this fascinating and wonderful universe وَوَ اِكَ اَقِيْلَ خَالِقُ وَمَالِكِ ہی ہے جس نے اس حیرت انگیز آ کر شکر منموحک کائنات کو پیدا کیا جس کی مسٹریز جس کے رہسے اور رازداریا ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا یہ ساری کائنات اس ایک اکیلے مالک کی سپلینڈڈ اینڈ سپرب ڈیزائن اور عظیم الشان پلاننگ اور بھویہ یوجنا کے تہہ چل رہی ہے یہ وشال سور منڈل جس میں ملین اور ٹریلین ستاروں کی مجلس جن کی سائز نہ پی نہیں جا سکتی سب کے سب ایک اکیلے مالک کے حکم کے پابند چاہے آگ کے گولوں سے بھرپور سورج ہو چاہے رات میں روشنی دینے والا چاند ہو چاہے انگنت ستاروں کی مجلس ہو سب کے سب ایک اکیلے مالک کی سکیم اور پلاننگ کے تہہ دامل میں سرگرم ہیں جس میں کسی کی نافرمانی کی کوئی ہمت اور جرت کی رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں کل ان فی فلکی اس بہون ہر ایک اپنے مالک کی اپنے پیدا کرنے والے کی پرفیکشن آف گریٹنس کو مانتے ہوئے اس کی کمال عظمت کا اطراف کرتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہ توہید کا نظریہ اور کونسپٹ ہے جس کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یدبر الامر یفصل ال آیات لعلکم بلقاء ربکم تو قنون یہ کائنات اپنی مرزق کی مالک نہیں دکھائی دیتی بلکہ کسی ایک اکیل مالک کی مرزق کی پاوند ہے جس نے اپنی ہر مخلوق کی فطرت کو مکمل طور پر سیٹ کیا ہے جس کی تفصیل اس کائنات میں انسان کو ملتے چلی جائے گی سلام ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے سب سے پہلے اندھ بھکتی والے نظریے کو ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرتے ہوئے توہید کو پایا دیکھئے اس بات پر غور کیجئے کہ تمام مذہبوں کو اندھ بھکتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ مذہبی دکانداریاں پھلتی رہیں پھولتی رہیں دنیا کی کسی انڈسٹری نے لوگوں کو اتنا بزنس نہیں دیا جتنا مذہبی دکانوں کی اندھ بھکتی سے بزنس ملتا ہے جس سے معصوم انسانوں کا شوشن اور ایکسپلائیٹیشن ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے اندھ بھکتی نہیں چاہی ہے بلکہ اللہ کی کتاب کی آیتوں پر بھی غور و فکر اور تدبر اور تفکر اور پانڈرنگ اینڈ کونٹمپلیشن چاہا ہے عقل اور دلیل کا استعمال چاہا ہے اگر یہ سب انسان نہیں کرتا تو اللہ نے ایسے کو کیا کہا ہے کہ انہ شرد دواب بیند اللہ سم البکم اللذین اللہ آیا قلون اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین اور بے وقوف جاندار وہ ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ چاہدے ہیں کہ ہم توہید کی بلندی میں پرواز کرے اب چوئیس ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس بلندی میں پرواز کرنا چاہتے ہیں یا روایتی اندھ بھکتوں کی طرح وَلَا كِنَّهُمْ اَقْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَا حَوَا اپنے ہی من سے بنائے ہوئے مذہب پر چلتے ہوئے تباہی کے گڑھے میں گرتے ہیں انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اپنی منمانی کا شکار بن جاتا ہے اور اس کی یہ منمانی اسے پستی کی گہری کھائی میں دخل دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توہید کا نظریہ دیا اس پر غور کرے انسان کہ اندھ بھکتوں کی طرح جیون گزارنے والوں کو ہمالیہ پہاڑ جیسی کریشن سے بھی کوئی سبق اور میسیج نہیں ملے گا لیکن ایک اقل اور کومن سنس کے استعمال کرنے والے انسان کو گھاس کے ایک معمولی تنکے میں بھی اپنے رب کی توہید دکھائی دے گی جس کو پہچانتے ہوئے بے ساختہ وہ اپنے ایک اکیلے مالک کی تکبیر بیان کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحم اسی توہید کے جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھائی اس دعا کے ساتھ کہ یا رب آپ ہی ہمارے پالانہار ہیں ہماری اس معمولی سی کوشش کو قبول فرما لیجئے آپ نہ صرف ہماری دعاوں کو سنتے ہیں بلکہ ہماری دعاوں کے اندرونی جذبوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہ دعا اس گھر کی دیواروں کو اٹھاتے وقت انہوں نے کی جس گھر کے حج اور عمرے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آتے ہیں اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا مرکز بنایا ہے جہاں لاکھوں لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم عبادتوں کی روح کو پہچانے عبادتوں میں عبدیت اور غلامی نہیں ہوگی تو عبادتیں کوئی فائدے کی نہیں دنیا کے بنائے ہوئے مذہبوں کی ایک بھاری غلط فہمی ہے کہ رسم و رواجوں کو ہی عبادت سمجھ لیا اور ان عبادتوں کو یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ ان سب سے خدا کو ایک پہچان کی ضرورت ہے اس کو تعریف کی اور عبادت کی ضرورت ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اللہ ہر خواہش سے پاک ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں زمین کے تمام باشندوں کی طرف سے کفر یا انکار سے بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ہر ہر چیز سے بے نیاز ہے بلکہ ہمیں خود اپنی پہچان کی ضرورت ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ کہ کیچڑ سے سنی ہوئی مٹی سے ہم بنے ہیں ہماری کوئی فضیلت نہیں ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتے ہوئے اترارے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک ہمارا گریڈ اور ہمارا درجہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَيَكُمْ ہمارے تقوی کی بنیاد پر ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینے کے خوف سے اپنے آپ کو منمانی کرنے سے کتنا روکا تھا ایسی قربانی کا جذبہ ہو انسان میں کہ اللہ کے سامنے اپنی منمانی کی قربانی دے صرف رسمی قربانی کرنے سے بات نہیں بنے گی قربانی کی اصل اس کی روح ہمیں قرآن شریف سے تلاش کرنی ہوگی کہ اللہ نے ہم سے کیا قربانی چاہیے عبادتوں سے انسان کے اندر ایک اکیلے مالک کی ہمیشہ کی موجودگی کے احساس جو ہے وہ تازے رہنے چاہیے اس کے ذہن میں اس طرح کہ ایک انسان میں اللہ کے خوف والا جیون جینے کا صلیقہ آئے اس میں ایک ذمہ داری والا جیون جینے کا صلیقہ آئے جو انسان عبادتوں کی روح کو اپنے دل و جذبات میں پیدا نہیں کر سکتا اس کو اللہ کے تقوی والا جیون گزارنا بہت مشکل ہوتے چلے جاتا ہے اللہ کے کمانڈ کی پاس تاری کرنے کی کوئی خواہش اس کے دل میں برقرار نہیں رہتی اللہ تعالیٰ انسان کی عبادتوں میں خلوص چاہتے ہیں سچائی اور سنسیریٹی چاہتے ہیں عبادتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظو علی السلوات والسلات البستہ وقومو للہ قانتین اپنی عبادتوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص کر کے عبادتوں کے سنٹر پوائنٹ کی حفاظت کیا کرو اس کی روح اور اس کی سپیرٹ کو مینٹین کرتے رہو ہم بھی عبادت کی روح کو سمجھیں اس کی سپیرٹ کو سمجھیں ورنہ صرف سیر سپاٹے کے علاوہ عمرہ اور حج کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا اور یہ ہو بھی رہا ہے کہ حج اور عمرے یہ سفر ایسے بن گئے ہیں کہ ایک طرف تو سیر سپاٹے ہو رہے ہیں اس میں اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے کہ ناجائز طور پر کمائیوی دولت کو پاک کرنے کے سفر بھی بن گئے ہیں آئی ریپیٹ ناجائز طور پر کمائیوی دولت کو پاک کرنے کے سفر بن گئے ہیں یہ حج اور عمرے ہم خود سوچیں کہ ہمارے حج عمرے میں وہ سچائی ہے جو اللہ تعالی نے ہم سے چاہی ہے ایک مثال دیتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ہمارے حج عمروں میں کیا ہے جس طرح ساپ کا ایک موسم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیچلی اتار کر ترو تازہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم حج عمرے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیتے ہیں جیسے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گئے کہ آج ہی ہم نے جنم لیا ہے اور غور کریں اس بات پر کہ یہ سب کس چیز کے نتیجے میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس بوگس روایت کے چکر میں جس میں یہ ایک بوگس بات بتائی گئی ہے کہ جس کسی کا نوزلحچ کو میدان عرفات میں چند منٹوں کا ہی گزر ہو گیا تو مانو اس کو گناہ سے دھل گئے جیسے اس کی آج ہی پیدائش ہوئی ہے ٹھیک ویسا ہی فلسفہ ہے یہ جیسے اس ملک میں فلسفہ ہے کہ گنگا نہ لیا اور پویت رہو گئے یہ ایک ایسے بوگس فلسفے والی روایت ہے جو اللہ کی شان غفاری کو اور اس کی رحمت کو چیلنج کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے ہی گناہ معاف کرتا ہے جو حج کو جا سکتے ہیں یعنی جو بیچارے حج کو نہیں جا سکتے اور ان کے تو گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے اس ایک روایت نے ایسا حیوق مچایا ہے ایسی تباہی مچائی ہے کہ حج عمروں کو گناہ معاف کرنے کی ایک انڈسٹری بنا کر رکھا ہے اب سوچیں ہم جس امت کے پاس گناہ معاف کروانے کے ایک سے بڑھ کر ایک پیکیج موجود ہیں اس قوم سے اخلاق کی ہم کیا امید کر سکتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم پہچانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو وہ خواب اس طرح کا تھا جیسے ماباب اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لئے دیکھتے ہیں ان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کا ایسا فیوچر ہو کہ وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جائے ملت آبیکم ابراہیم یہ وہ خواب تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے تعلق سے ایسا دیکھا جس کے لئے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں کو آپ کا ایسا فرمابردار منا دیجئے کہ ہماری آنے والی جنریشن میں بھی آپ کی فرمابرداری ہو رب ہمارے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا دیجئے ہمیں عبادتوں کا صلیقہ سمجھا دیجئے اور آپ کی طرف پلٹنا اور رجوع ہونا جو ہے ہمارا اس کو قبول فرما لیجئے یہ وہ حسین تمنا اور مقدس آرزو کا خواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آنے والی جنریشن کہیں شرک میں ملوث نہ ہو جائے کہیں عبادتوں کو ایک قسم کی رسم نہ بنالے اور عبادتوں کی روح اس کو اندوشواس سے پولیوک نہ کر بیٹھیں اس خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اٹیچمنٹ کی قربانی دی کہ اس خاطر انہوں نے اپنی اولاد کے اٹیچمنٹ کی قربانی دی کہ ایسی جگہ اپنی اولاد کو بسایا جہاں کوئی کھیتی باری ممکن نہیں تھی لیکن دل میں توہید کا ایسا پاکیزہ جذبہ تھا کہ ربنا لیقیم السلاح کہ رب ہمارے آپ کے محترم گھر کا احترام ہمارے دلوں میں ایسا بس جائے کہ ہماری عبادتوں کا ہمارے عمل کا رخ آپ کے گھر کی طرف فوکس ہو اور اس مرکز سے صلاح کا ڈیوائن سسٹم دنیا بھر میں قائم ہو جس میں آپ کی وحدانیت ہو جس میں آپ کی تکبیر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نبیوں کی تعلیم بھلا دی جاتی ہے اور نبیوں کی اصل تعلیم میں ایسا کرپشن اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ صلاح کا ڈیوائن سسٹم بری طرح سے کرپٹ کر دیا جاتا ہے آج ہم لوگ جو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں اس پر غور کرنا ضروری ہے دیکھئے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ قرآن مجید مذہب کی کوئی بات نہیں کرتا آئے ریپیٹ قرآن مجید مذہب کی کوئی بات نہیں کرتا ہم اسلام کو ایک مذہب سمجھتے ہیں یہ ایک بھاری غلط فہمی ہے جس کو قرآن مجید توڑتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اند دینہ اند اللہ الاسلام یعنی اسلام کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے مذہبوں میں ایک سے بڑھ کر ایک تماشے ملیں گے ایک سے بڑھ کر ایک دکھاوے اور آڈمبر ملیں گے اور دین میں وہ حقیقت ملیں گی جس کو کہتے ہیں مورل کوڈ آف کنڈکٹ بیسٹ آن یونیورسل ٹروت یعنی زندگی جینے کا ذابطہ اور اصول جو کائناتی سچائی کی بنیاد پر ہو ہم اور آپ جو اسلام لیے لیے گھوم رہے ہیں وہ کیسا اسلام ہے وہ ایسا ہے جیسا ریڈی میڈ فاسٹ فوڈ والا کھانا آج زیادہ طور پر کھایا جاتا ہے کہ پیٹ کی بھوک کو کسی طرح شانت کر لیا جائے یہ نہ سوچتے ہوئے کہ یہ فاسٹ فوڈ صحت کے لیے نقصان والا ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہمارا مسلم ہونا ہے کہ فاسٹ فوڈ کی طرح ہم ریڈی میڈ مسلم ہیں شاکر اللہ عنو میں ہی اجتباہ وحداہ الہ سرات مستقیم اس لیے ہمارے ایمان پر ایک قسم کا فخر اور پرائیڈ آ گیا ہے جبکہ جد و جہد اور انٹیلیکشل ایکسرسائز اقل اور فہم کے استعمال والا اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم میں پرائیڈ نہیں بلکہ ہمبلنس اور شکر گزاری آتی اور ہمارا ایمانی جذبہ بے ساختہ پکار اٹھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُقُوا مِنْ أَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْمَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیم میں ہمیں ملے گا کہ being Muslim is not a matter of pride but it is a responsibility یعنی ایمان والا ہونا ایک فخر اور اترانے والی بات نہیں بلکہ ایک ذمہ داری والا معاملہ ہے ایک ایمان والے کی ذمہ داری اللہ نے یہ بتائی کہ وہ عالمی امن و امان کا ذمہ دار بنے international peace and harmony کا ذمہ دار بنے انتر راشتری شانتی اور صدباؤ کا ذمہ دار بنے لیکن ہم ایسے کس طرح بن سکتے ہیں کہ نمازوں میں آلِ ابراہیم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اسی نماز کے بعد یہودیوں کو بددعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر چل دیتے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اِبْرَاہِيمَ الْحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِیبٍ کہ میرے بندے ابراہیم کی شخصیت فور بیئرنگ کمپیشن سہنشیل انہوں سے بھرپور تھی انہوں نے کبھی انسانیت میں کوئی فرق نہیں کیا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب لگایا جائے تو پانی کی ایک بوندھ کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے کوئی بھی انسان کتنا ہی نیک ہو اور پروکاری انسان ہو وہ اپنے مالک کے دیئے ہوئے وردانوں کا اس کی انگنت نعمتوں کا کبھی قرض نہیں چکا سکتا صرف اپنی زندگی میں اپنے پالنہار کا شکر گزار بنتے ہوئے کوشش کر سکتا ہے کہ یہ قرض ادا کرتا رہے اور اس قرض کی ادائی کیلئے انسان کو اس کے مالک نے کہا منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا اگر تجھ میں میرا قرض ادا کرنے کی نیت ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تُو نیکیوں اور نوبل ڈیٹس کرتے ہوئے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کر یہ بلند اخلاق اور ہائی مورل اور نیتکتہ ہیں یہ وہ حقیقی خوبیاں ہیں جو ہمیں بدلے میں پیش کرنی چاہیے اللہ کے سامنے یہ بلند کردار کی تعمیر یہ ہائی کریکٹر بلڈنگ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے سے چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے نفرت غصہ حسد اور انتقام کے جذبات سے ہماری پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈسٹرائی اور برباد ہو جاتی ہے یہ جو قومی دشمنیاں ہیں نا یہ قومی دشمنیوں کے جذبے ہم میں بھرے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری سیاسی دشمنیوں کی وجہ سے ہیں ہماری سیاسی لیڈروں نے اور ہمارے مذہبی سورماوں نے ان کا بیج بویا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی جڑے ایسی مضبوط ہیں کہ دنیا مذہب نسل اور ذات پاتھ اور مسئلپ کی شکل میں بٹ گئی ہے چند لوگوں کی سیاستوں کے کھیل کے نتیجے میں انسانیت کا خون پانی کی طرح بہرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم میں اور نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں یہ دشمنیاں ملے گی یہ نیگٹیو احساسات ہمیں ایک امتحان میں ڈالتے ہیں اور ان پر قابو پانا بھی ایک قربانی ہے کہ معاملہ اللہ کی عدالت یعنی قیامت پر ڈالا جائے اور اس دنیا میں امن و امان اور شانتی کے اور پیس اینڈ ٹرینٹ کولیٹی کے ہم عالم بردار بنیں ہم ہماری صحت کی خاطر ہماری فٹنس کی خاطر وزن ہمارا نہ بڑھ جائے اس ڈر سے کھانے پینے کی ہم قربانی دیتے ہیں لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کی خوشی پانے کی لالچ سے اپنے اخلاق کی بلندی کے لیے کون سی قربانی دیتے ہیں ہم یہ سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو سوپر نہیں سمجھا ما کانا ابراہیم و یہہودیم ولا نسرانیہ ولیکن کانا حنیفم مسلمہ وما کانا من المشرقین یہ وہ نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا وہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی نسرانی تھے بلکہ اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی سبمیٹڈ تھے یہ جو مسلقی سپیریارٹی کے دھوکے میں جو ہم جی رہے ہیں اس نے ہمیں بداخلاق بنانے کے ساتھ ساتھ قیامت کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتا ہے اور دوسرے کو غلط العقیدہ بول کر کے اس کو جہنم رسید کرتا ہے ضرورت ہے کہ ہم ہمارے تقویے کو پرکھیں تقویے کے ہم نے جو آوٹر ڈیکوریشن بنا رکھے ہیں اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نے فرمایا میں حساب لوں گا تیرے دل سے جسے تُو چھپائے ہوئے گھومتا ہے کہ اس دل میں کیا تھا تیرے بیرونی عمل کچھ بھی ہو تیرا آوٹر ڈیکوریشن کچھ بھی ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ دیکھوں گا کہ تیرے دل میں میرا خوف کتنا تھا تقویے کتنا تھا اور تیرے عمال کے پیچھے تیری نیت کیا تھی سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تقویے کی تعلیم انہوں نے اپنے رب کی کتاب کے ذریعے اس طرح دی کہ وَتَزَوَّدُوا حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو انسان سامان لینا نہیں بھولتا یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ہمارا ایک سفر ہماری موت کی طرف جاری ہے ہم ایک ایک پل اپنی موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس سفر میں ہمیں جو سامان چاہیے ہوگا وہ تقویے چاہیے ہوگا اس تقویے کو لینا ہم نہ بھولیں ہمیں ہر لمحہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ایک دن ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہونی ہے ولباس التقوی زالی کا خیر اس آیت کے تحت پریزگاری کو اپنے اوپر ہم اوڑ لیں اور زندگی پر تقویے کی پریکٹس کرتے رہیں تقویے کو لباس کی طرح ہر وقت اپنے اوپر تاری رکھنے کی کوشش کرتے رہیں یہ وہ شعور ہے جو ہمیں جگانا ہوگا بدامنی بداخلاقی زید انا تکبر یہ سب ہماری قومی خسلتیں بن چکی ہیں ایک باعزت زندگی حاصل کرنے کے لیے تشدد وائلنس کی بنیاد پر ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ امن و امان اور شانتی پر ہونی چاہیے یہ وہ سنتِ انبیاءِ کرام ہے جس کو ہم نے اگنور کر دیا اور سنتوں کے نام پر ایک سے بڑھ کر ایک ڈھونگ کو ہم نے اپنا لیا اس سنت کو پانے کے لیے ہمیں لوٹنا ہوگا ری تھنکنگ اور نظرِ رسانی اور پنر وچار کرنا ہوگا ہمیں اس کتاب پر جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی کو امن و امان کی قدر و قیمت سکھلائی اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ رسم و رباجوں سے ہم اوپر اٹھیں اور قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو جانتے ہوئے ہمارے تقویے کو جگائیں سو چکا ہے ہمارا تقویہ اور یہ کام کوئی وقتی نہیں کہ اتنے اتنے وقت میں پورا ہو جائے گا بلکہ یہ لائف لانگ مشن ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کا اصل مقصد بننا چاہیے ٹھیک ویسا ہی جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم میں ملتا ہے کہ قل انہ سلاتی و نسکی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین ہماری عبادتیں ہماری اندرونی اور بیرونی ہر خواہش کی قربانی ہماری زندگی اور اس کا ہر پہلو ہر حصہ اسی ایک اکیہل خالق و مالک کو ارپن کریں اور ہماری موت بھی اسی کو ارپن کریں جو سارے جہانوں کا رب اور پالنہار ہے اور اسی کی تکبیر بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایعاكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرعوف الرحیم فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم و دور الحمدللہ 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 وحضہو والسلات والسلام وعلا من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمدلللہ اللہ لذی لم يتقد ولدا ولم يکل لہو شریق فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظل وکبر تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی على جمیل انبیاء والمرسلین وعلا الملائکت المقربین وعلا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ازباج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لکا الحمد انکا انتا سمیم مستجیب الدعوات ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النا ربنا اسرفان نازاب جہنم انہا عذابہا کانا گراما انہا ساتھ مستقرم و مقاما ربنا انکا من تدخل النار فقدر زیتا ومال الظالمین من انسار ربنا فقفر لنا زنوبنا وقفر عنا سیئاتنا وتوفنا معل ابرار اللہم انسر من نسر دینک اللذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم حین علینا سکرات الموت اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور اللہم آرنا الحق ورزقنا اتباع اللہم آرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم آرنا الاشیار کمائی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبالینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا رحم الرحیم عباد اللہ اتقو اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائز القربع وینہا عن الفحشاء والمنکر والبر یائزوکم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ العلی لازیم يذکركم واشکروہ علانے میں ہی یذدکم ولا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد